صرف دس منٹ میں بننے والے یہ ڈیزرٹ آدھا کلو دودھ سے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں جن کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی کریمی اور بہت ہی ایزی ڈیزرٹ کی ایسی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیتی ہوں ایک باول جس میں میں ایڈ کرتی ہوں تین سے چار ٹیبل سپون چینی کے اور تھوڑا سا پانی اب ہم نے اس کو اچھے سا مکس کر لینا تک چینی اچھے سا ڈیزوارو نہیں ہو جاتی اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک پینچ اس میں ایڈ کریں گے ریڈ فوٹ کلر اگر آپ کے پاس لیکوڈ فورم میں ہو تو لیکوڈ میں ایڈ کر لیجے کا اگر پاوڈر فورم میں ہو تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں دوسری طرف ایک پین لیتی ہوں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً آدھا کلو دودھ اب اپنی کونٹی کی اکورڈنگ دودھ کم بھی زیادہ کر سکتی ہیں لیکن پھر باقی چیزیں بھی آپ اسی کی اکورڈنگ رکھئے گا اب دوسری طرف ایک باول میں میں تقریباً آدھا کپ دودھ سیپٹر ٹک لیتی ہوں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں دو ٹیبل سپون ونیلا کسٹڈ پاوڈر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ لمس نہ بنیں اچھے سے آپ مکس کیجئے گا اور مکس کرنے کے بعد اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے جب تک دودھ میں اچھے سے بوائل نہیں آ جاتا تب تک ہم نے اس کو دودھ میں ایڈ نہیں کرنا دودھ میں بوائل آنے کے بعد تقریباً ہم تین سے چار منٹ کے لیے دودھ کو پکائیں گے تاکہ اچھے سے کریمی سا ہمارا دودھ بن چاہے اور اس میں چینی ایڈ کرنیں گے پانچ ٹیبل سپون میں نے اس میں چینی کا ایڈ کی ہے اگر آپ چینی زیادہ پسند کرتے ہیں تو اب اس میں شوکر زیادہ ایڈ کر لیجئے گا ایک سے دو الائچی ایڈ کی ہے میں نے اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس الائچی پاوڈر ہو تو آپ وہ ایڈ کر لیجئے گا ایک سے دو منٹ کے لیے مزید اس کو پکائیں گے اور اس میں میں نے اب ایڈ کی ہے دودھ سے نکلی ہوئی بلائی جو دودھ کی اوپر بلائی آتی ہے دیلی روز بڑا گھر میں آپ جو بھی دودھ یوز کرتے ہیں وہ ہی بلائی ہے فریش بلائی یوز کی ہے اگر آپ کے پاس اویلیبر ہو تو ضرور ایڈ کی جئے گا اب میں نے جو کسٹڈ پاوڈر سیپرڈ ڈودھ میں مکس کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے حالاتے جائیں گے تین سے چانم نٹ کے لیے میں سلسل حالاتے جائیں گے تاکہ اس میں لنمس نہ بنے فلیم کو آپ نے میڈیم رہنے دینا ہے اور آپ نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک اس کی کوئنسسٹینسی سوڑا گاڑی نہیں ہو جاتی اور جو کسٹڈ جہا ہم نے آئٹ کیا ہے اس کے اندر وہ اچھے سے پک نہیں جاتا تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری جو کسٹڈ کی کوئنسسٹینسی ہے وہ گاڑی ہو گئی ہے اب ہم نے بہت زیادہ اس کو گاڑا نہیں کرنا فلیم کو بند کر لیں گے اور اس کو تھڑنا کر لیں گے دوسری طرف لیتی ہوں ایک پین اس میں میں نے چار بریڈ کے سلائسی لیے ہیں اور اس کے کورنرز میں نے ریموو کر دیا تھے اس کی اوپر لگاتی ہوں میں برش کی مدد سے بٹر اگر آپ کی پاس بٹر ہو تو لگا لیجئے گا ادروائز آپ اس پر گھیہ یا آویل بھی لگا سکتے ہیں اس کو دونوں طرف سے روز کر لیں گے بہت زیادہ روز نہیں کرنا بس ہلکا سا ہم نے اس کو کرسپی کرنا ہے زیادہ دار کالر نہیں دیں گے بس جو ایک بریڈ کا سوفٹ پن ہے وہ ہم نے ختم کرنا ہے اس کو ہلکا سا کرسپی کرنا ہے دونوں سائٹس پہ ہم نے بٹر لگا دینا ہے اور یا پھر گھی لگا دینا ہے ہلکی فلم پر اس کو فرائی کر لیں گے اب سرونگ دیش میں جس میں بھی آپ نے یہ ڈیزرٹ سرف کرنا ہو تو آپ اس میں نیچے بریڈ کے سلائسیز رکھ لیجئے گا سلائسیز کی کٹنگ آپ اپنے باور کے اکورنگ کر لیجئے گا اس کے اوپر جو ہم نے شوگر سیرپ بنا کے رکھا تھا جس کے اندر ہم نے ریڈ فوٹ کلر اٹ کیا ہے وہ ڈال دیں گے اچھے سے اس کو کور کر لیں گے اوپر سے ہم نے جو کسٹڈ بنا کے رکھا تھا اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہی اس میں اٹ کیجئے گا اور یہ لگا دیں گے ریسیپی اسٹیج پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو لاجوا پکوان کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو کر دیں لائک اور اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ کر دیں شیئر ایک خوبصورا سا پیارا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوا پکوان کی ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں دوبارہ سے ہم اس کے اوپر بریٹ کے سلائسز لگا دیں گے جس کو ہم نے کرسپی کیا ہے ویسے بریٹ نہ لگائیے گا نہیں تو وہ بہت زیادہ سوٹ ہو جائے گی اور ویسا ٹیسٹ نہیں آئے گا جیسے کرسپی کر کے بریٹ کائے گا شیگر سیرپ ایڈ کر دیں گے اور اس پر دوبارہ سے ہم کسٹڈ کی ایک لیئر لگا دیں گے اسے طرح سے آپ اپنے باول کے اکورڈنگ لیئرز لگاتے جائے گا پہلے بریٹ کے سلائسز پھر اس کے اوپر جو شیگر سیرپ بنا کر رکھاتا ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور لاسٹ پر ہم اس کے اوپر دوبارہ سے ایڈ کر دیں گے کسٹڈ کی ایک لیئر بہت ہی مزدار یہ میٹھا بن کر ریڈی ہوتا ہے دعوتوں میں یا پھر گھر پر مہمان آئے ہو یا پھر بچے آپ کے ضد کر رہے ہو کہ ان کو کچھ میٹا کھانا ہے تو آپ ان کو یہ بنا کر دیں یقین کریں بہت ہی مزدار ہوگا ان کو بہت پسند آئے گا اور مہمان تو آپ سے اس کی ریسپی پوچھ کر جائیں گے کہ آپ نے اتنا مزدار ڈیزرٹ کیسے بنایا ہے فائنل اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے دوبارہ سے کسٹڈ اور کٹی ہوئی بادام میرے پاس تھی میں نے یہ لگا دی ہے اور اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لئے فریج میں لگ دیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لئے اگر آپ کے بس ٹائم کم ہو تو ایک گھنٹے کے لئے بھی آپ رکھ سکتے ہیں بس تھوڑا تھنڈا ہونا چاہیے پھر یہ ڈیزرٹ بہت مزے کا لگت اور ماشاءاللہ سے تین سے چار گھنٹے کے بعد ہمارا ڈیزرٹ بلکل تھنڈا ہو گیا اچھے سے سیٹ ہو گیا اس کے اوپر میں نے نشنگ کے لئے گلاب کی پتی ایڈ کی ہے جو کہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے تمہارا ڈیزرٹ بلکل ریڈی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور الحمدللہ کتنا مزدار کریمی سا ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہوا ہے ریسپی اچھی ہو لگی ہو لاجوا پکون کا ضرور سبکرائب کریں اپنے فیاملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ فیضہ ملتی ہے آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تیل دن اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اللہ نیکی بان